جس طرح کوئی کسی اخلاق کو نہیں مار سکتا اسی طرح ادھے پور کے کوئی تیلر کو نہیں مار سکتا جس طرح کوئی پیلو خان کو نہیں مار سکتا اسی طرح کوئی ادھے پور کے تیلر کو نہیں مار سکتا جس طرح کوئی رگبر کو نہیں مار سکتا اسی طرح ادھے پور کے تیلر کو کوئی نہیں مار سکتا جس طرح کوئی آفر جنات کو نہیں مار سکتا اسی طرح ادھے پور کے ہمارے ہندو بھائی کو نہیں مار سکتا جس طرح کسی کو گوش کے نام پر نہیں مار سکتا اسی طرح ادھے پور کے ہمارے تیلر بھائی کو کوئی نہیں مار سکتا ہم مضمت کرتے درمیان میں کھڑے ہو کر آج ادھے پور میں جو ہمارے ایک ہندو بھائی کا کسی دوم نوجوانوں نے اس کا ختل کیا میں اس کا کھلا کھلا کنڈم کرتا ہوں کسی کو ختل کرنے کی اجازت نہیں ہے قانون میں کوئی کسی کو نہیں مار سکتا ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے ہاں یقینا ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نپور شرما کو بھارت کے آئی پی سی سی آر پی سی کے قانون کے تحت ایکشن لیا جائے گرفتار کیا جائے مگر قانون کوئی ہاتھ میں نہیں لے سکتا کسی کو آپ نہیں مار سکتے یاد رکھو یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے جس طرح کوئی کسی اخلاق کو نہیں مار سکتا اسی طرح ادیپور کے کوئی ٹیلر کو نہیں مار سکتا جس طرح کوئی پیلو خان کو نہیں مار سکتا اسی طرح کوئی ادیپور کے ٹیلر کو نہیں مار سکتا جس طرح کوئی رگبر کو نہیں مار سکتا اسی طرح ادیپور کے ٹیلر کو کوئی نہیں مار سکتا جس طرح کوئی ہاں پہ زنایت کو نہیں مار سکتا اسی طرح ادھے پور کے ہمارے ہندو بھائی کو نہیں مار سکتا جس طرح کسی کو گوشت کے دام پر نہیں مار سکتا اسی طرح ادھے پور کے ہمارے تیلر بھائی کو کوئی نہیں مار سکتا ہم مضمت کرتے ہیں ہم کنڈیم کرتے ہیں میں بھوپال کی جنتہ سے اپیل کروں گا کہ اگر آپ ادھے پور کے قتل کرنے والوں کو مضمت کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے انصاف زندہ بات ختل مردہ بات بھارت کا سمیدھان زندہ بات بھارت کا سمیدھان زندہ بات یہ ہمارا پیغام ہونا چاہیے میں میڈیا کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بحثیت ایک بھارت کے اول درجے کے شہری کے کہہ رہا ہوں کہ ہم تشدد کو کبھی نہیں مانتے وائلنس کی کوئی جگہ نہیں ہے جنہوں نے حرکت کی وہ غلط حرکت کی وہ کنڈم نیبل ہیں ہم اس کی مضمت کرتے بلکہ امراجستان کی سرکار سے مطالبہ کرتے کہ ان کے خلاف جو بھارت کا ای پی سی سی آر پی سی ہے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو میری اس بات سے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے غلام ہیں تو امید مت توڑو نوجوانوں امید مت چھوڑو امید کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دو یاد رکھو امید مرد مومن ہیں خدا کے رازدانوں میں امید کو کبھی مت چھوڑو امید کو زندہ رکھو اللہ کے سامنے ہاتھ پہلا کر گرگڑا کر دعا کر تے رہو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور تم یہ سمجھو میری اس بات کو یہ جو بادل ہیں ظلم کے نائنصافی کے انشاءاللہ یہ ہٹیں گے ضرور انشاءاللہ ہوتا ہے